ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اسی کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو تین ٹائم کا کھانا پیڑ بھر کے مایس سر نہیں ہیں آج ہمارے پاس غربت کا یہ عالم ہے ہر سال ہزاروں کسان خودکشی کر کے مر جاتے ہیں آج ہمارے پاس یہ نوبت ہے کہ سوت کی وجہ سے ایک ایک فیملی کے پانچ پانچ لوگ پھانسی لے کر یا زہر کھا کر ایک ساتھ خودکشی کر رہے ہیں آج یہ سوت کی وجہ سے لانت ہمارے پاس ایسی آئی کہ اسی فیصد بزنسمن پریشان ہیں سوت کی وجہ سے اور زیادہ زیادہ ٹیکسس کی وجہ سے اللہ نے منع کیا تھا اللہ نے زکاة کے نظام کے لیے کہا تھا اللہ نے سوت کی لانت سے نکل جاؤں بولے تھے لیکن نہیں میری مرضی فریڈم آف چوئیس ہم جیسا چاہے ویسا ہوگا ہم جیسا سوچیں گے ویسا ہوگا اور نتیجے میں بربادی 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 آ رہی ہے بڑے بڑے اکانومیس سے پوچھا گیا اب کیا کرے وہ کہنے لگے سوت کو کم کرتے جاؤ بینک سے اور کم کرتے 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 دو پرسنٹ پر آ گیا کیوں کاروائی سملریس نہیں سوت بڑا تو کم کرے تو پھر بھی حالات تھوڑے اچھے ہو رہے ہیں الحمدللہ اس کے بنیاد پر یہ تیپ آیا سوت جتنا کم ہوگا اتنا بزنس بڑے گا حالات صدریں گے تو پتا چلا سوت نہیں ہوگا تو کتا فائدہ ہوگا پاکستان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے سعودی عرب سے مدد لینے پر مجبور ہو گیا اچھے بلین ڈالر اللہ علیہ سعود علی الشیخ کو خوش رکھے پاکستان کے ایکانومی ڈوب رہی تھی بلکل نیچے آ گئے تھے بلکل بکنے کی نوبت تھی الحمدللہ ملک سلمان حفظہ اللہ اور ان کے بیٹے محمد سلمان حفظہ اللہ نے ڈیسیشن لیا چھے عرب ڈالر دیئے تو الحمدللہ بچ گیا پاکستان حالے میں کیوں تب رہا ہوا پاکستان کا سعودی لیننین کی وجہ سے ہندوستان کا سعودی لیننین کی وجہ سے امریکہ آج بیس ٹریلین ڈالر کو اندر ہے خرضے میں مبتلا ہے چائنہ سے خرض لے کر چلا رہا ہے میڈلیس گلپ کے کنٹریز عرب ممالک سے خرض لے کر چل رہا ہے امریکہ کا مسئلہ کیوں اتنی بربادی آئی سعود کی وجہ سے انٹریس کی وجہ سے آج میں اٹھا کے دیکھ لیے گھروں کے اوپر سود گاڑیوں کے اوپر سود لے کر اکثر لوگوں کو میں نے بوران دیکھا اکثر لوگوں کو میں نے پریشان دیکھا آج ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ ہمارے ملک کو سلامتی عفیت نصیب فرمائیں اور تمام دنیا کو اللہ سلامتی عفیت نصیب فرمائیں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر افریقہ سے زیادہ مانورش بچے پائے جاتے ہیں غزہ کی کمی کی بیماریوں میں مختلع افریقہ سے زیادہ ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ فرماتے سور بخراہ دو سو پچھتر سے ونیسی اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا اس کے باوجود جو سودی لیندین کریں گے اللہ اس کے نبی سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے اللہ اس میں نقصان دے کے رہے گا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سہیہ جو سود کا لیندین کریں گے اپنی سگی ماں کے ساتھ مو کالا کرنے کے برابر سود کا لینے والا دینے والا لکھا پڑھائی کرنے والا سواری دینے والا کاغذ خلنگ دینے والا مشورہ دینے والا گواہی دینے والا راستہ بتانے والا تمام برابر کے گنے گا آپ اطاعت پر رہیں گے آپ کی حکومت اللہ اس کے نبی کی اطاعت پر رہے گی آپ کو خیر و برکت اور سلام کی آفیت نصیب ہوگی آپ اطاعت سے دور ہو جائیں گے شیطان کا راستہ چون لیں گے تب آہی آپ کا مخدر بن جائے گی موسیقی